توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد ذروے لوت سوے من نظر کن ذروے لوت سوے من نظر کن ذروے لوت سوے من نظر کن اس لیے کہ وہیں بات دکھانی تھی جن کو اس کی اوقات کی کہ وہ کہتے ہیں اور وہ جنوں میں سب سے طاقت بار تھا جنوں میں سب سے بڑا سردار جنوں میں ہاں وہ افریت کہا گیا اس کو کہ کال افریت امیل جن میں اور ایک انسان کہہ رہا ہے میں بھی رہتا ہوں تو یہاں بھی جنوں کو ان کی اوقات دکھا دی مدل نے کتاب کو فوقیت دی رہا ہے فوقیت دی یہ طریقہ ہونے چاہئے یا ہم اس کے پورا کلیا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے لائد پھلیں دیکھو ایک نماز ہی آدمی ہوتا ہے وہ پانچ وقت ہی نماز پڑھتا ہے اور وہ علم شریعت پر عمل بھی کرتا ہے اس کو صورتیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جب وہ پڑھے گا تو نیکیوں میں ضافہ ہی ہوگا اس کی اور اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہی قضا ہوگی تو ہمارا مقصد اس کی حاجت روائی نہیں ہے اس کی حاجت روائی کرنے والا تو وہ ہے ہمارا مقصد تو اس کی طرف پھیرنا ہے سیدھی بات تو یہ ہے آئینا سنجھے بات تو ہم اس لیے سے نہ کریں گے ہم اس کی کوئی حاجت روائی کرا دیں گے بلکہ ٹھیک ہے اس کو اس طرف لگا دو وہ خودی کر دے گا کیونکہ بھاگے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو واپس آ جائیں سبحان اللہ اسی بہنے والا کو یاد کر دے گا یاد کر دے گا آئینا سنجھے بات تو یہ یہ ہے بس ہم نے تو باغوات دور کرانی ہے اس کی اور کیا کرنا ہے حاجت روائی کو خود کرے گا اس کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ڈاگوں نے بگڑ لیا کاف لے وہ آپ سب کا مال شین لیا آپ کا مال نہیں ملا اور کہا کہ اسی آدمی کے پاس زیادہ مال ہے یہ وہ ہے آپ لے گا سردار تو انہوں نے کہا ڈاگوں نے آپ سے بھئی تمہارے پاس زیادہ مال ہے تم بتاؤ کہا رکھا تمہیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں مال بتا دوں گا مگر ملی ایک شرط ہے مجھے مار تو کوئی بات تھوڑی ہے تمہیں مال تو پھر بھی نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے انہوں نے کہا یہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ دورہ کا نواز پڑھو گے تو پھر میں بتا دوں گا اس کے بعد کہا مال لکھا ہے اب ڈاپوں نے بولا اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں اب انہوں نے مشورہ کیا آپس میں تو انہوں نے کہا بھئی رڑ میں سے بہتر ہے زورہ کا نواز پڑھو کیا بات ہے انہوں نے گھٹھی کہ چلو وہ لازی ہوگا اس بات کے لیے کہ پھر پڑھ لیتے ہیں اب آپ نے کہا بزو کرو انہوں نے بزو بزو کیا سب نے اور وہ نواز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے کہا میرے رب یہاں تک میں لی آئے ہوں آوے تیرا کام ہے اب بھے سجدے تو کرائی لیا اسے میں نے اب بھاگی تو کر جو کچھ کرنا ہے خیر جب سلام پھیرا تو ساروں کے دل پھر گئے اب وہ کھڑے ہوئے آپ نے کہا بتاؤں مال کھا رہے انہوں نے کہا ہمیں چھوڑو مال وال کی ضرورت نہیں ہے ہمیں توبہ کرالو اب جب توبہ کرالو تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہے انہوں نے کہا میں جنید ہوں بغداد میں رہتا ہوں تو سردان نے کہا ہم نے سنا تھا کہ جنید مزروں کے بغداد میں تم وہ ہی ہو مجھے لگتا ہے آپ نے فرمایا ہے جنید بغدادی میں ہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب ہم تو آپ کے مرید ہوئے امال نہیں آئے توبہ کرلی واقعی آپ کے پاس مال تھا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا کہاں کہا یہ ہی جو تمہیں ملا ہے احمد اللہ احمد اللہ واہ واہ کہ یہ ہی مال تھا جو تمہیں ملیا بہت نہیں ہے یہ پوچھنے ہیں کہ سجدے میں دعا کرتے ہیں آپ جا کے ہی ہمیں نوافر میں سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے یہ رجب کی ایک اعمال اشارت سنوائے آنے والا رجب رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں عام طور پہ سبحان اللہ اس کا وزیفہ بہت اچھا ہے اگر کرا جائے اور جتنا زیادہ پڑا جائے اس کے علاوہ نوافل وغیرہ بھی ہیں اس میں پڑھنے کے اگر پڑے جائے لیکن میں جو بات کروں گا میں تو ان کے لئے بات کروں گا جو ہمارے لوگ ورد و وضائف کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ بہتر بات ہوگی تو رجب میں سورہ یاسین کا چلہ سورہ مذہب شریف کا چلہ سورہ اخلاص کا پڑھائی اس زیادہ محصر دیتی ہے اور پاس مذہبوں نے یکم رجب سے لے کے تیرہ رجب تک دعا نادی علی شریف کے وظیفے کو بھی بڑا محصر قرار دیا ہے اور اسی طرح دعا سیفی کے لئے پہلی سے لے کے تیرہ تعلق تک اگر دعا سیفی پڑی جائے اور اس سے تیرہ دن میں ایک سو دس مرتبہ دعا سیفی پڑی جائے اور اس طریقے سے کہ تیرہ دن ختم کی جائے اس کو تیرہ رجب کو تو بڑی محصر ہوتی ہے تیرہ رجب جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش کا دن دی ہے اور اس دن اگر سیفی کا ختم ہو بہت محصر ختم ہے یہ تیرہ رجب روزانہ ستائیس بڑی کمال بات ہے جو کر سکتا ہو وہ کرے بلکل تیرہ روز تک تو وہ بہت اچھا ہے ستائیس ستائیس لوگا میں نہیں نہیں ایک ست دس مرتبہ تو میں خلال نو مرتبہ پڑھنے میں ہو جاتا ہے آٹھو مرتبہ پڑھنے میں لیکن یہ ہے کہ بہت محصر عمل ہوتا ہے رجب میں سیفی کا اور جو دعا سیفی نہ پڑھ سکتا ہو وہ نادیری شریف پڑھ لے نادیری شریف کی ترقیق یہ ہے کہ آدمی اپنے طاقت کے مطابق تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے ایک سو دس مرتبہ پڑھ لے جس پہ زیادہ ٹیم نہ ہوئے ایک سو دس مرتبہ بھی تیرہ روز تک روزانہ پڑھ لے کوئی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے بھی کر سکتا ہے یہ مختلف ذکات ہیں اس کی کوئی پات سو چودہ مرتبہ پڑھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اس کو کوئی سات سو بار پڑھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اس کو اور کوئی اکیس سو بار پڑھ کے بھی کر سکتا ہے اس کو اب ہر آدمی کی طاقت کے مطابق ہے جو جیسی طاقت رکھتا ہو وہ ایسے پڑھ لے لیکن محصر ہوتا ہے تو ہر طرح کا پڑھ لے اس کو ایک سو دس کم سے کم ایک سو دس بار نہیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو تم ایسی جگہ جو تمہاری نماز کی جگہ مختص ہو پاک صاف ہو اور لیکن جتنے عرصے میں تم یہ وظیفہ کرو گے اتنے عرصے میں ایک بات کی خاص پابندی ہوتی ہے اس میں خاص طور پر صحیفی کے ماملے میں وہ یہ ہے کہ اس مسلحے کے پاس یا اس جگہ پر کوئی ناپاک عورت یا مرد نہ آئے کوئی حائزہ عورت جگہ کی صفائی نہ کرے یہ اس بات کا ضرور خیال لگا جاتا ہے یہ جو لوگ اپنے ایک وظیفہ کر رہے ہیں خاص وظیفہ کرنے کے سورے مرزمیل یا صفی یا دوروں کے تانیے ان کو وہی کرنے تھے یہ کوئی نیا بھی شکو کرنے دیکھو بات یہ ہے کہ جب تک ایک وظیفہ کوئی کمپلیٹ یا مکمل نہ ہو دوسرے وظیفے کو نہیں چھڑنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارا ایک وظیفہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو تمہیں دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی اور اب تم سو وظیفے کام پڑھو اور ایک بھی کام کا نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے وظیفے کو جو چلتا ہے اس کو چلاو سورہ فیل بہترین ہے کلنا چاہو پڑھو سورہ فیل کو جو ہے سات سو بہاتر مرتبہ پڑھا جاتا ہے رجب میں ایکیس بستر سورہ قریش سورہ قریش سورہ قریش کو جو ہے رجب سے شروع کرا جائے یکم رجب سے اور دس شابان کو ختم کیا جائے سوال لگ بار کرنے گا سورہ فیل جو سات سو بہتر آپ نے فرمائی اس کو تیرہ دن پر تقسیم کرنا ہے نہیں روزانہ کی تقسیم کرنا ہے جی 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 ویزے سورہ فیل اس میں جو ہے ہم تین سو تینٹیس مرتبہ پڑھ کے بھی تیرہ دن میں مکمل کر سکتے ہیں سورہ مضمین کو سورہ مضمین کو ایک سو سترہ مرتبہ نوے مرتبہ چھے سٹھ مرتبہ اکتالیس مرتبہ یہ اس کے مختلف تعداد ہیں بہت اچھا ہے وہ پڑھتا ہے بس پر اس میں کیا بات ہے دیکھو جو روٹین کے اس طرح وظیفے رکھنے والے ہیں ان کو کسی بھی مہینے میں کسی نئے وظیفی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آئی نا سمجھ بات وظیفوں کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے جو برساتی لوگ ہوتے ہیں جو موسمی ہیں کہ بھئی کونسا موسم آگیا وہ آلا سورہ فیل کے خواس پڑھنے والا آبن جو پڑھتا ہے سورہ فیل کے خواس یہ ہیں کہ ہر قسم کے دشمنوں پر زفریاب رہتا ہے اچھا وہ شیطانی کیوں نہ ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ باؤدین ذکریہ منطانی رحمت اللہ علیہ کے خاص عورات میں سہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فیل پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا اس کے دشمن اس پر کبھی زفریاب کامیاب نہیں ہوتا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی کسی کی تیسری بات یہ ہے چوتھی بات کہ وہ مقبول خلائق ہوتا ہے پانچویں بات یہ ہوتی ہے کہ جن آسیب جادو ٹونا اس سے محفوظ رہتا ہے مشکل اور پریشانیوں کے لیے یہ بہترین تدبیر ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو پریشانیوں کو بیماریوں کو اس کے آگے کھائے وے بھسکی طرح کر دیتا تو یہ بڑی کمال ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر ایسی کوئی مشکلیں ہوں اور ایسی حاجتیں ہوں جو ہاتھیوں کی طرح رکھتی ہیں اپنے جسامت جسامت تو ابھی وہ ان کے آگے بے بس ہے تو سورہ افیل کی بڑے کمال ہے اگر سورہ افیل اور سورہ اکریش کی یقینی خاصیت ہیں جو سورہ افیل پڑھ لے اس کو سورہ اکریش کی ضرورت نہیں ہوتی عمل کے معاملے ہیں تو سورہ افیل ہے بہت کمال صورت اور جلالی خاصیت رکھتی ہے اپنے اندر لیکن اس کے اگر عامل تحمل مزاج ہے مطین مزاج ہے تو پھر یہ اس کے لیے بڑی کمال چیز ہے مقصد یہ ہے کہ غصہ نہ آتا اس کو جلدی فوراں خندہ مزاج تیسری بات یہ ہے کہ بیماریوں پر دم کرنے کے لیے بہت لا جواب اور موثر چیز ہے کیونکہ اس میں دشمنوں کا خاتمہ ہے تیسری بات ہے اب موزی بیماریاں بھی دشمن ہی ہیں انسان کی تیسر تو وہ ان کو شکل دینے کے لیے ناکام کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لا علاج امراض جس کو امراض خبیصہ کہتے ہیں حکمہ کہ ایسے امراض کے لیے سورہ فاتح جو وہ سورہ فیل جو ہے وہ بہت کمال چیز ہے اگر اس کو پڑھ کے پانی دم کر کے دیا جائے یا اس پہ دم کیا جائے مریض پہ دم کیا جائے ایسے جو سورہ فیل پڑھتا ہے وہ کبھی جوڑوں کا مریض نہیں ہوگا میں یہ تنسا خواص کا آخری بات کہ عوام کے لیے کیا عوام کے لیے تیسرا کلمہ روزے رکھنا نوافل کی کسرت کرنا ان دنوں میں وہ اچھا ہے بہتر سبحان اللہ بجانے درد مندانے محب بجانے درد مندانے محب بپا سے گوشہ دامانے رحمت بپا سے گوشہ دامانے رحمت حمید خستہ پر ہو پھر انعیت حمید خستہ پر ہو پھر انعیت موشرف گرچے شد جامی زی لطن فاق موشرف حمید خدا یا کرم بارے دگر کن خدا یا کرم بارے دگر کن خدا یا کرم بارے دگر کن نسیمہ جانبِ بطہا گزر کن زِ احوانم محمد را خبر کن زنگ زِ احوانم زِ احوانم زِ احوانم زَ نزید خدا را موسیقی